اب جب ہم ڈیپ لننگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ آرکیٹیکچرز ہیں ڈیفرنٹ فلیورز ہیں کون سا فلیور کون سا آرکیٹیکچر کب یوز کرنا ہے کس کنڈیشن میں یوز کرنا ہے اس پر تھوڑی سی ڈسکیشن کرتے ہیں اگین یہ بہت ہی زیادہ بیسک انٹرودکشن ہے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں میں کورس کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ یہ بلکل سیمپل کنسیپٹ سے چلے گا اور آہستہ 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 پھر ہم کمپلیکٹ سنسیپٹ کی طرف چلیں گے ریزن کیا ہے کیونکہ ہم چاہتے ایسا ہیں کہ ایسا کورس ہو ڈیپ لننگ کا جو بلکل جو ہمارے پاس نون ایکسپرڈ لوگ ہیں جنہوں نے مشین لنگ پہلے کبھی نہیں پڑی ہوئی وہ ڈریکڈ ڈائیو کر سکیں ڈیپ لننگ کے کنسیپٹس میں اور وہ ڈیفرنشیٹ کر سکیں یہاں پہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ کنسیپٹس ہے جو میں آنسر دینا چاہوں گا کہ میرا یہ بھی فوکس ہے کہ میں اپنے سوڈنٹس کو تیار کر سکوں ڈیپ لننگ ریلیٹیڈ کومن کسیپٹس کے لیے جو انٹرویوز میں پوچھے جا سکتے ہیں جب آپ نے ماسٹرز میڈیوشن لینا ہے کہیں پر ان میں پوچھا جا سکتا ہے اگر آپ کسی ریسرچ پیپر کی طرف سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت بھی یہ یوسفل ہو سکتے ہیں تو اگر میں ریپیٹ کرتا ہوں اور میں آج پہلی دفاع یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان سلائیڈز کو آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں کیونکہ میں نے بڑا سیمپل طریقے سے ان کو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آگے چلیں اور سیمپل طریقہ کیوں میں چاہ رہا ہوں ریزن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا کورس کنٹینٹ ہو جو بہت زیادہ سیمپل ہو اور اس کا ایڈوانٹیج انٹریوز کے وقت ماسٹرز میں ایڈمیشن کے وقت اور ایبسٹیک لیول پہ زیادہ ہو ابھی جو زیادہ تر کورسیز ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ انڈیپٹ چلے جاتے ہیں لیکن می بھی وہ ہماری کمیونٹی یا ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے ڈیٹ ریلیونٹ نہیں ہوتے جو ہم نے ہی کورس دیزائن کیا ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس یہ کیا ہے کہ بلکل آسان سے کنسپٹ ہم بتائیں تاکہ ہمارے بچے بلکل آسان آسان لیول پہ ایبسٹیک لیول پہ اوورال کورس کے بارے بتا سکیں کہ ڈیپ لننگ کیا ہوگا اور اس میں کون کون سے کنسپٹس یوز ہوتے ہیں تو ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو زیادہ زیادہ سٹوڈنٹس تک بھی پہنچائیں اچھا اب یہاں کسٹن یہ ہے کہ ڈیپ لننگ کے جب ہم بات کریں یہ آٹفیل نیورل نیٹ وک کی بات کریں تو اس میں کافی قسم کے آٹفیل نیورل نیٹ وک کے موڈلز ہیں جن میں سے تین میں یہاں پہ ذکر کرنے لگا ہوں ملٹیلے پر سیپٹرون کنولیشنل نیورل نیٹ وک ریکرن نیورل نیٹ وک اب یہ کب کون سا یوز ہوتا ہے تو آئیے ان کو ون بائ ون ایک موڈیول میں ہم دیکھتے ہیں جیسے میں نے ابھی کہا کہ آٹفیل نیورل نیٹ وک کی تین میجر کلاسیز ہیں ملٹیلے پر سیپٹرون، ایملپیز، کنولیشنل نیورل نیٹ وک سیننز، اینڈریکرن نیورل نیٹ وک تو اب یہ کہاں یوز ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم ملٹیلے پر سیپٹرون کو دیکھتے ہیں ملٹیلے پر سیپٹرون کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے کومن آٹفیل نیورل نیٹ وک اگر کوئی آپ سے پوچھے کونس ہے تو آپ فوراں کہہ سکتے ہیں ملٹیلے پر سیپٹرون پر سیپٹرون بسیکلی کیا چیز ہے یہ ایک نیورل نیٹ وک ملٹی لیئر کا مطلب کیا ہے جس میں ایک سے زیادہ لیئر ہو ٹھیک ہے جی پر سیپٹرون سیمپل نیورل نیٹ وک ملٹی لیئر جس میں ایک سے زیادہ لیئر ہو اب وہ ایک سیادہ لیئر سے مراد کیا ہے کہ ملٹی لیئر پر سیپٹرون میں کیا ہوگا ایک انپوٹ لیئر ہوگی انپوٹ لیئر سے مراد کیا ہے آپ کے پاس input vectors پڑے ہوں گے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ دو میرے پاس ہیں ایک موبائل اور ایک pen تو یہ دونوں جو ہیں input layer کے پارٹ ہوں گے دوسری ہوں گے ہمارے پاس hidden layers hidden layers میں ان کے features نکلیں گے جیسے موبائل کے features different ہوں گے اس کے different ہوں گے اگر میں آپ سے example کچھ لوں گے کون سے features ہوں گے آپ کہہ سکتے ہیں یہ rectangle ہے یہ line based ہے اس کا جو structure ہے وہ different ہے اس کا structure plastic ہے اس پر sheet لگی ہوئی اس پر sheet نہیں لگی ہوئی اس کا color جو ہے وہ بھی brown ہے اس کا color white ہے تو یہ اس کے different features ہیں تو یہ سارے hidden layer میں آئیں گے اور output layer میں کیا آئے گا output layer میں ان کا label آئے گا کہ یہ pen ہے اور یہ phone ہے اسی چیز کو ہم نے diagram کی مدد سے یہاں پر بتایا ہے diagram سے جیسے میں نے بھی بات کی تھی کہ یہ ہمارے پاس input layer ہے جہاں پر ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ جو node ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ phone ہے phone 1 ہے یہ ہم بتا رہے ہیں pen 1 ہے یہ لیٹسے ہم بتاتے ہیں جی لیٹسے cat ہے مختلف اب کیا یہاں پہ جا کے جو hidden layers ہیں یہاں پہ ان کے features نکلیں گے اور یہاں پر اس کی output آئے گی لیٹسے کہ جو آپ کے پاس given image تھا اس کے اندر کیا یہ phone تھا یا cat تھی یا کیا چیز تھی تو یہ simple ہمارے پاس multi-liver perceptron کا architecture ہو گیا کہ input layer ہے hidden layer 1 hidden layer 2 اور output layer ہمارے پاس یہاں پہ رہا رہی ہے اب question یہاں پہ ہمارا یہ تھا کہ یہ کس case میں useful ہوگا تو یہاں پہ ہم نے کچھ یہ بتایا ہے کہ use mlps when features input data are already available again بڑا آسان سا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کیا features نکالنا ہے وہاں پہ ہمیں mlps کو use کرنا چاہیے اس سے مراد جیسے میں نے ابھی example لی لیٹسے میں آپ سے کہتا ہوں یار mobile کیسا ہوتا ہے تو اگر تو آپ کے features پتا ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک rectangle ہوتا ہے اس کے اندر ایک touch pad لگا ہوتا ہے اس کی screen ہوتی ہے اس کی back sheet ہوتی ہے اس میں touching کے لیے کچھ چیز لگی ہوتی ہے اس کو scroll کر سکتے ہیں تو پھر اس cases میں آپ کو چاہیے کہ آپ simple جو ہے mlp کو use کریں آل دو اس کی result اتنے اچھے نہیں آئیں گے کیونکہ کیا سے mobile میں یہی properties ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتی بہت زیادہ properties ہوتی ہیں لیکن still جہاں پہ آپ کو features کا پتا ہو وہاں پہ آپ کو mlp use کرنے چاہیے mlp's are ok both for both tasks regression کے لیے بھی اور classification کے لیے بھی regression کیا چیز تھی یہاں پہ آپ نے پھر لکھا ہوئے regression predicts real value such as housing price while classification predicts class such as cat or dog mlp کو جب آپ نے train کرنا talk کے بعد data کس form میں ہوگا input data is often provided in a tabular format such as ایک csv file comma separated file ہو سکتی ہے اور ایک spreadsheet excel کی sheet ہو سکتی ہے یا SQL server کی sheet ہو سکتی ہے database کسی بھی form میں ہو سکتا ہے notepad file میں بھی comma separated file بنا سکتے ہیں کسی طرح سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں mlp کو جب train کرنا ہے تو ہمارے پاس اس طرح کے file کے format چاہیے ہوں گے finally کہ mlp کو جب آپ نے use کرنا ہے تو آپ کے پاس simple لفظوں ہیں دوبارہ بتا رہا ہوں input کی layer کا data ہونا چاہیے output layer کا ہونا چاہیے درمیان میں features کا بھی آپ کے پاس data ہونا چاہیے کہ کون سے features نکالنا ہے once you have complex problems کے لئے use کریں گا یا بہتر useful ہوگا جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک image ہے اس میں میں نے گاڑی کا number پر treat کرنا ہے تو کیا mlp ایک اچھا result دے گا یا نہیں دے گا میرے پاس ایک ویڈیو ہے جس میں میں نے suspicious activity find out کرنا ہے جیسے ایک بندہ چلتا جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں bag پہنا ہوئے وہ چلتے bag اپنا رکھ کے چلا جاتا ہے تو کیا اس طرح کے applications میں mlp useful ہوگا کرونا کی میں نے بات کی let's say کرونا کے آپ کے پاس کافی سارے images پڑے ہیں lungs کے let's say x-rays پڑے ہوئے اور ان میں کوئی ایک جو lung ہے وہ affected ہے کرونا وائرس ہے کیا اس کے اس میں multilayer perceptron useful ہوگا یا نہیں ہوگا اگر نہیں ہوگا تو آپ نے comments میں بتانے کن cases میں useful ہوگا کن میں نہیں ہوگا ان کی simple examples بتائیں کون کون سی ہیں جہاں useful ہے اور کون سی ایسی examples ہیں جہاں یہ useful نہیں ہوگا